سرکاری سسٹم کا نیا کارنامہ یمونہ نگر سے سامنے آیا ہے جس میں سرکار نے کرونا سے مرنے والوں کے پریجنوں کو پچاس پچاس ہزار روپے کا معافجہ دینے کا فیصلہ لیا تھا اس دوران یمونہ نگر کے نو لوگوں کو سرکاری ریکارڈ ویمریت دکھا دیا گیا جو کی جیندہ ہیں اور اب یہ لوگ اپنے آپ کو جیندہ ثابت کرنے کے لیے سرکاری دفتروں کے چکر کارتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ہمارے پاس ایسے نو کیسیز آئے ہیں جو جندہ ہے لیکن ان کو مرتب گوشت کیا گیا ہے جو یہ کرونا کے ٹائم میں جن پیشنٹ کی ٹیپتھ ہوئی ان کا جو ریکارڈ ہے وہ سی ام او آفیس میں ہوتا ہے جیسی وہ اپلائی کرنے جاتے ہیں جو کمپنسیشن ملتا ہے تو وہ انہوں نے جو ہمارے اپنی کارڈز تھے انہوں نے اپنا ادھار کارڈ دے دیا نا کی جو ڈسیسٹ تھے ان کا ادھار کارڈ دی تو اس کے لیے جو ڈیٹا یہاں سے اپر گیا انہوں نے وہ ڈیٹا جب اٹھایا تو اس ڈیٹے میں ڈیٹا میں وہ سادمی کا خود کا ادھار کارڈ نہیں تھا ادھار کارڈ اس کا تھا جو جیوت تھا فار اگزمپل اگر میرے کسی کے بیت ہو جاتی ہے اور میں اس کے کمپنسیشن کے لیے اپلائی کرتی ہوں تو میں اس کا ادھار کارڈ نہ دے کے اپنا ادھار کارڈ دے دیتی ہوں تو اسی بیس پہ یہ گلتی وہی جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں وہ چیکنگ تو سی امو لیبل پہ ہی ہوئی ہوگی کیونکہ ان کے آفیس سے چیک ہوتا تھا ساری کارڈ ڈاکومنٹس تو وہی سے اپلوڈ ہوتے تھے پاس پانچ کیسز ہم نے آلماست سول کر دیئے اوپر بیس دیئے جن کو وہ جیوت دکھا دیں گے چار لوگوں ہیں جو جن کو ہم سمپرک کر رہے ہیں ان سے جیسے سمپرک ہوتا ہے تو ہم ان کے کیسز بھی بنا کے بیس جیسے وہ اصلی ان کے نام چلے جائیں گے تو ان کے بینیفٹس شروع ہو جائیں گے وہ تو پرانہ بھی ملیں گے ان کو بینیفٹس ایسے نہیں ہے کہ ان کے پرانہ جو بھی تھا جائے وہ کسی طرح بھی بینیفٹس لے رہے تھے وہ اگر سٹاپ ہو گیا ان کو مرت گوشش کرنے سے تو وہ بینیفٹس تو پچھلے ریٹر اسپیکٹی ایفیکٹس ہی ہوں گے ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں ہم یہ ان کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں اے ڈی سی اوپس مم جوتی ورمائے میں نے اپنے بیٹے کے نگر نگر میں ڈوکیمنٹ دیئے تھے نومنی کے لیے جو انہوں نے پینچن مارا لگائی تھی بچوں کے لیے پچاس پہ جارتے دیئے تھے تو اس میں 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 اپنے ڈوکیمنٹ ڈوری نومننی کے لیے تو انہوں نے کیا کیا میرا عدہار کا نمر مجھے مجھے ہمارے بچوں کو دیئے تھے تو اس میں انہوں نے مجھے میرا دار کا نمبر ٹال کے دیکھوشت کر دیا گیا کیا تو کوبیڈی بیچن کے آٹھاسال سے میچے والا تھا ان کا انہوں نے وہوں نے میرے ڈرومکے دیکھویں میں ہمارا ایڈی اوفیس میں گئی ایڈی اوفیس والوں نے ہمیں سی ای ای اوفیس میں بھیجا ہم وہاں گئے وہاں بھی ہماری سنوائی نہیں ہوئی وہ کہتے ہمارے میرے بیٹے کی ان سے بات ہے انہوں نے کہا اس میں ہمارا کوئی بھی لینا دینا نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ نگر نگمالوں سے فارڈ ہوئے وہ دیکھیں میں کہ یہ ایک دوسرے اپر چھوڑ رہے ہیں کوئی بھی رسپونس نہیں دے رہا میں کہ میں سرے میرے سارے ڈوکرمنٹ ڈیڈ میں آ رہے ہیں میں زندہ نہیں ایک انسان زندہ ہے اسے انہوں نے ڈیڈ کر دیا تو میرے تو ڈوکرمنٹ سارے فیک ہوئے میرے ساری چیزیں فیک ماننی جائے گی کل کوئی فروڈ مانا جائے گا میں زندہ ہوں اور مجھے ڈیڈ ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے ایک انسان زندہ اس کو آپ کہہ رہے وہ مرا ہوا ہے ایسے کون سی اتنی بڑی مسٹیک کس سی حساب سے ہوئے ان سے نگنی گومن نے کیسے ادھارکار زندہ انسان کا ادھارکار نمبر ڈیڈ میں ڈال دیا کیا مانتے ہیں کس کی گلتی ہے یہ ایٹی اوفیس والے کہہ رہے ہیں کہ نگنی گومن نے کیا آپ سی ایم اوفیس میں ہو سی ایم اوفیس والے کہتے ہیں ہمارا کوئی بس میں لینا دے نہیں ہم تو آپ کی لیٹر آگے بھیج دیں گے آگے دیکھو چنڈی گھر جائے گے چنڈی گھر سے کیا رسپونس آئے گا انہوں نے ہماری لیٹر لکھوالی تھی یہ بولا مجھے وہاں جو بیٹھا ہوتا لڑکا تو اس نے مجھے آنسر دیا ہم فال تو ہمیں وہیں سے پتہ لگا ایٹی اوفیس سے ہی پتہ لگا ایٹی اوفیس میں بھیجا رہا ہوں پر رسپونس کہیں سے نہیں ہمیں تو اگر یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں کہ زندہ انسان کو ڈیڈ گھوشت کیا جائے تو مجھے سارے ڈوکمنٹ ڈیڈ ہے مجھے کتنی ڈککت ہوگی لائیس میں آپ بتاؤں اب اس کا مجھے سلیشن چاہیے کہ میرے ڈوکمنٹ کلیر کیا جائے مجھے زندہ کی جو بھی یا زندہ کے جو بھی یا میرے ڈوکمنٹ کو کلیر کر کے مجھے دیا جائے میڈی اوفیس سی ایم اوفیس ہم سب جگہ ہمیں جہاں جہاں بھیجا گیا ہم سب جگہ جا چکے پر ہمیں رسپونس کہیں سے نہیں ہے پتہ ہی جسٹ چار دن پہلے پتہ لگا تین دن پہلے پتہ تو اس کے بعد جسٹ ہم نے جانا شروع کر دیا ہے پھر اس پانس میں کہیں کہیں گے کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوگا اس کی غلطی وہ کہا اس کی غلطی ہے تو ہم کہاں جائے ہاں بتائیے اس لیے ہم نے نیوز کا سہارہ لیا کہ ہمارا نیوز میں بتا لگے کہ میں زندہ ہوں اور انہوں نے مجھے ڈیڈ کو شک کیا سی ایم اوفیس میں جو رجیس جی بھگے تھی اور میسٹر 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 پیمہ میڈیا سے اپیل ہے کہ میں زندہ ہوں میں ساکشاہ کاملے کھڑی ہوں مجھے انہوں نے سرکار نے ڈیڈ کوشک کیا کہ میرے میڈیا والے سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے زندہ ہونا کا پرمان بطر گورنمنٹ سے دلوایا جائے دیش دنیا دیا تازہ خبران دے لی ہونے پلے سٹورتوں ڈاؤنلوڈ کرو پنجاب دی آواز اجید نیوز ایب ہون تو ہاڈا اپنا اجید ہار سوشل میڈیا پلیٹ فارم دے اتے اپلاب دے فیس بک دے اتے ہونے لائک دے فالو کرو اجید نا افیشل پیج ڈیلی اجید تے ہاں نال ہی دوستانو پیج لائک کرنے لی انوائٹ کرنا نا پلنا اے نا ہی نئی ہندی دے بچ خبران واسطے لائک دے فالو کرو ساڈا فیس بک پیج اجید سماچا ہندی یوٹیوب دے اتے ویڈیو خبران دے لی انہیں سبسکرائب کرو اجید نا افیشل یوٹیوب چینل اجید ویب ٹی وی تو ہاڈا اپنا اجید ہون ٹوٹر تے انسٹاگرام دے اتے بھی اپلاب دے ٹوٹر دے اتے خبران دے لی فالو کرو ڈیلی اجید تے انسٹاگرام دے اتے خبران دے نال نال ویڈیو دیکھن دے لی فالو کرو بلو ٹک والا ساڈا افیشل چینل ڈیلی اجید اے نا ہی نئی اجید دے ویڈیو ہون تسی ایپل ٹی وی دے اتے بھی ویک سکتے ہو اے نالی اجید اخبار دا ڈیجیٹل اڈیشن پڑھن دے لی ڈاؤنلوڈ کرو اجید ای پپر ایپ تو ہڈا اپنا پروسی جوگ چینل تو ہڈا اپنی آواز پنجاب دی آواز اجید